سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے آرمی چیف کہتے ہیں قطری مسلح فوش کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی دعون کو فروغ دینا چاہیے آئی ایس پی آر کے مطابق قطری کمانڈر نے امن و استقام کے لیے پاک فوش کے کردار کی تعریف کی کورونا موز زور ہو گیا گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران مزید سنتیس افراد جام بہاق ایک ہی دن میں دو ہزار دو سو آٹھ نئی مریض سی جسٹرڈ ملک بھر میں اب تک پچاس لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تیراسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے کورونا وائرس بلوچستان حکومت کا سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گورنرز میں بہتری کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے مشیر خزانہ کہتے ہیں معیشت کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور سوال یہ ہے کہ وسائل سے مالا مال ملک کے لوگ غریب کیوں ہیں کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کمانڈر قطر امیری ائر فورس سے ملکات میں کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک خوج کے شعبت تعلقات عامہ کے مطابق کمانڈر قطر امیری ائر فورس میجر جنرل سالم حمد اقیل النابت نے جی ایچیو کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ملکات کی ملکات میں باہمی پیشاورانہ دلچسپی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے قطری مسلح فوج کے ساتھ دفاعی و سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق قطری کمانڈر نے امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی اس سے قبل کمانڈر قطر امیری ائر فورس نے نیول ہیڈکوارٹرز میں نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی سے ملکات کی تھی ملکات میں باہمی دلچسپی کے امور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں سربرا پاک بحریہ نے سمندری تحفظ امن کو یقینی بنانے کے کردار پر روشنی ڈالی اس موقع پر معزز مہمان نے بحری سیکیورٹی اور اس تحکام سے مطالق پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ بات میں برامت کنندگان اور تاجر برازران کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ شہریوں کو سہولیات پر اہم کرے ملکی مسائل کی کمی میں بلدیاتی نظام اہم کردار ادا کرتا ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں جو ملکی تاریخ کا سب سے بہترین نظام ہوگا عمران خان نے کہا کہ فیصلہ بات جیسا شہر کبھی بھی صرف صوبائی طرح قیاتی فنڈ سے ٹھیک نہیں ہو سکتا صرف لاہور پر پیسہ خرچ کریں گے تو پنجاب کے باقی شہر پیچھے رہ جائیں گے نئے نظام میں ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا یعنی میئر کا براہ راست الیکشن ہوگا بلواسطہ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یو سی نازم کا الیکشن ہو جو میئر منتقب کرے کیونکہ اس نظام میں پیسہ چلتا ہے وہ نظام ناکام ہو چکا ہے میئر اپنی کابینہ منتقب کرے گا جس میں ماہرین ہوں گے مثلاً آبی ماہرین اور ماہرین تعلیم فیصلہ بات میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کی بات سے بھی متفق ہوں ایک دن آئے گا کہ مانچسٹر کہے گا کہ فیصلہ بات ہم سے آگے نکل گیا انسان کو سوچ بڑی رکھنی چاہیے جس طرح مانچسٹر کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن مانچسٹر کہے گا کہ وہ فیصلہ بات ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا عمران خان نے بتایا کہ حکومت نے معیشت سے مطالق مشکل فیصلے کیے مشکل حالات میں ہمارے دوست ممالک نے معاشی طور پر مدد کی ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کی ترقی کی مثالیں دی جاتی تھی دوبائی کے شیخ پاکستان اپنی چھٹیاں منانے آتے تھے ہم کیسے نیچے آئے یہ بہت دکھ بھری کہانی ہے گھٹو نے اسلامی سوشلزم کے نام پر قامیانے کا عمل شروع کیا حالانکہ اس وقت ہماری سنتیں ترقی کر رہی تھی اس سے سنتی ترقی رک گئی ملک میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ آیا ہمیں چاہیے تھا کہ ایسا قانون بناتے کہ غریبوں کے پاس پیسہ جاتا ملک میں غربت اس وقت بڑھتی ہے جب ایک خاص طبقہ ملکی دولت خرچ کرتا ہے منافع کا معنی جرم نہیں ہے لیکن جائز طریقے سے پیسہ بنایا جائے اور ٹیکس دیا جائے ناجائز منافع خوری نہ کی جائے جیسے چینی مافیا نے گرڈ جوڑ کر چینی مہنگی کی حکومت اس کے خلاف ہے یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ بائیس بائیس خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی یہ بائیس خاندان کا پورا ایک چلا کے پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا کورونا وارس نے مزید تین تیز زندگیاں نگل لیں جس کے بعد امواد کی تعدادہ سات ہزار دو سو تیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تدریش شدہ کیسز کی تعدادہ تین لاکھ تریسٹھ ہزار تین سو اسی ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشنہ چاویس گھنٹوں کے داران دو ہزار دو سو آرٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجا میں ایک لاکھ گیارہ ہزار چھ سو چھ بیس سن میں ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو بٹیس خیبر پختون خواہ میں بیالیس ہزار آرٹھ سو پندرہ بلوچستان میں سولہ ہزار پانچ سو نتیس گلگل بلتستان میں چار ہزار چار سو سرسر اسلام آباد میں چوبیس ہزار آرٹھ سو اکتر جبکہ آزاد کشمی میں پانچ ہزار چھ سو چالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچاس لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تیراسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھس ہزار پانچ سو چوالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ پچیس ہزار سات سو اٹھاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو اکیاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سنتیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار دو سو تیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار پانچ سو نو سن میں دو ہزار سات سو ساٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو اٹھارہ اس نام آباب میں دو سو تیری سٹھ بلوچستان میں ایک سو چھپن گلگت بلتستان میں تیرانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو اکتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے مدنظر صوبے بھر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے مزید افصیلات اس رپورٹ میں حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صوبے بھر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کیا جائے گا جبکہ سرکاریوں نجیدہ فاتر ٹرانسپورٹ اور شاپنگ مال سمیت تمام مقامات اور ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے کے تمام تفریحی مقامات شام 6 بجے کے بعد بند کر دیا جائیں گے شاپنگ مال، مارکیٹ، شادی ہال اور ریسٹورنٹس بھی رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تعلیمی داروں کی بندش کا فیصلہ 23 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کا کہنا ہے کہ جدید پاکستان کے لیے وفاقی اور صوبے کی سطح پر گورنرز میں بہتری لانا ہوگی موجودہ حکومت کے برامدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے مزید اصلاحات اس ریپورٹ میں مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ نے دی فیوچر سیمٹ سے ویڈیو لنک خطاب کے دوران کہا کہ ماضی کو سمجھے بغیر پیش اپ مشکل ہے پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں سیاسی استحکام نہیں رہا اور کوئی بھی وزیر آزم اپنی مقررہ میاد پوری نہ کر سکا عبدالحفیز شیخ نے کہا کہ کرونا کے باوجود پاکستانی معیشت نے مصفت کارکردگی کا مظہرہ کیا حکومت نے احساس پروگرام کے دہت مستحقین میں مالی اندار تقسیم کی اور کرونا صورتحال میں حکومت نے کاروباری برادری کے لیے خصوصی پیکج دیا مشیر خزانہ نے کہا کہ برانداد بڑھانے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے سستے قرضے دیے گئے اور گزشتہ سال دو سو پچاس ارب روپے کے ری فرنڈز دیے گئے جبکہ اب حکومت نے انڈسٹری کے لیے سستی بجنی کا پیکج دیا ہے ملک میں اب اضافی بجنی ریائیتی ٹیریف پر استعمال کی جا سکے گی اب اگر سنتوں کی اضافی پیداوار ہوگی تو معاشی ترقی میں بھی مدد ہوگی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد